مزاب میں چودہ روز کے لیے لاکڈاؤن نوٹیفکیشن ساری شہریوں کو نقل و حمل اور ہر قسم کے اجتماد پر پابندی تمام سرکاری اور نجیدارے بند ایک گھر کا ایک شخص اپنے علاقے میں خریداری کر سکے گا جنازے اور آخری رسومات کے لیے پولیس کو بتانا ہوگا بڑے سٹور صرف اپنے اشیاء خور و نوش والے حصے کھلے رکھیں گے صحافیوں میڈیکل ساویسز اور دوسری ضروری خدمات کے شعبوں کو استثنہ حاصل ہوگا بلوچستان حکومت کا آج سے ساتھ اپریل تک مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ہر قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی نوٹیفکیشن ساری ادھر خیور پختونخواہ میں جزوی لاکڈاؤن میں ایک ہفتے کی توصیح پشاور اور دیگر شہروں میں مارکٹس اور شاپنگ مالز بدستور بند رہے آزاد کشمیر حکومت نے تین ہفتے کے لیے مکمل لاکڈاؤن کر دیا کلکت بلوچستان کے تمام ازلہ میں دفعہ 144 نافذ بینل صوبائی اور بینل ازلائی ٹرانسپورٹ بند بلوچستان نے کرونا کی صورتحال تشویشناک وزیر علی جام کمال کے سیر سپاتے وزیر علی بلوچستان فیملی کے ہمرا جھل مکسی میں مکسی خاندان کے مہمان بن گئے وزیر علی بلوچستان شام تک وہی موجود رہے ترجمان بلوچستان حکومت کا خبر پر موقف دینے سے انکار آج سے تمام شاپنگ مالز، سینیما ہالز، پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تمام تعلیمی دارے بند اجتماعات پر پابندی رہے گی کھانے پینے کی اشیاء والی دکانیں کھولی رہ سکیں گی ہسپتال، میڈیکل سٹور، طبی سامان تیار کرنے والی فیکٹریاں کھولی رہیں گی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ صرف فراق کی فراہمی کے لیے چلے گی پیٹرل پمپ اور منڈیاں صوبائی حکومتوں کے نوٹیفکیشن پر کھل سکیں گی ملک بھر میں فوج طلب، پاک فوج، اسلام آباد، چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیول انتظامیاں کی مدد کرے گی بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے پاکستان کو کرونا کے شدید چیلنج کا سامنا قوم کو پھر یکجہ ہونے کی ضرورت ہے بہادر قوم افواج پاکستان سے مل کر اس چیلنج پر بھی کابو پالیں کی آر می چیف نے ایک ماہ کی تنخواہ کرونا فنڈ کے لیے دے دی کراچی سمیت سندھ بھر میں لوگ ڈاؤن، ڈبل سواری پر بھی پابندی آئید، میکمہ داخلہ سندھ کے مطابق بینک ملازمین، آئی ٹی، موبائل بینکنگ اور بل، پیمنٹ سے وابستہ افراد پابندی سے مستثنہ ہوں گے پاکستان، ٹرنٹنگ، سیکیورٹی، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، سٹاک ایکسچینج ملازمین کو بھی پابندی سے استثنہ پر حجوم جگہ پر راشن تقسیم کرنے پر پابندی، راشن گھروں پر مہیا کیا جائے جبکہ کراچی سے اندرون ملک چلنے والی ٹرینوں کی موطلی کا فیصلہ آج ہوگا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومت کی معاشی ٹیم کا اجلاس کرونا وائرس کے پیش نظر ریلیف پیکج کی منظوری ملک بھر میں ستر لاکھ ڈہاری دار افراد کو تین ہزار روپے مہانہ دیے جائیں گے برامت کن اندگان کے لیے دو سو عرب روپے کا ریلیف پیکج بھی منظور، وزیراعظم آج تعمیراتی انڈاستری کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وائرس سے مطالعہ کچلاس سندھ میں مزید بیالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق متاثرہ افراد کی تعداہ تین سو چورانوے ہو گئی پنزاب میں کرونا کے کیسز بڑھ کر دو سو اننچاس ہو گئے وزیراعظم عمران بزدار کے مطابق ایک سو ستکتر کیسز بیجی خان، باون لاہور، دو ملتان، تین راولپنڈی اور پانچ گجرات میں سامنے آئے خیبر پختونخواہ میں ساتھ نئے کیسز مجموعی تعداد 38 ہو گئی کرونا وائرس کے بار سعید غنی بھی بیمار، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی سے ملتے رہنے والے سیاستدانوں، افسران اور سٹاف کے بھی ٹیسٹ وزیر اعلی مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور مرتضی وحب کے ٹیسٹ منفی آئے گورنر عمران اسماعیل نے خود کو چوبیس گھنٹے کے لیے آئیسولیٹ کر لیا پاکستان میں کرونا کے باعث جامحہ کفرات کی تعداد چھے، متاثرین کی تعداد آٹھ سو پانچ تک پہنچ گئی لاہور میں کرونا وائرس کے مریض کو ہسپتال داخل کرانے کے بجائے بھگانے والا مالک مکان کے رفتار مقدمہ درد سوئی گیز کالونی کے رہائشی طاہر سعید کے ملازم عمر فاروق میں کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا سپیکر قومی اسمبلی کا طلب کردہ پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 25 مارچ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوگا کرونا سے نمٹنے اور معیشت پر اثرات پر پارلیمانی کمیٹی کا قیام کا معاملہ زیرے بحث لائے جائے گا ادھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مراد علی شاہ سے سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال معلوم کی بلاول بھٹو فضل الرحمان اور اسفندیار ولی کی شہباز شریف کی اے پی سی بلانے کی تجویز کی حمایت پیپلز پارٹی کا چرمن نے بھی پرویز الہی فضل الرحمان اور دیگر سے رابطے کیے سٹیٹ بینگ کی ملک بھر میں تمام بینک پیر سے جمعہ تک کھلے رکھنے کی ہدایت بینک صبح تیس بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک سرویس فراہم کریں گے کسی ملازم میں کرونا کا مصبت ٹیسٹ آنے پر متعلقہ برانچ آرزی طور پر بند کرنے کا حکم تمام بینکس کو ای ٹی ایم میں رقم کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت ڈیجیٹل اور آن لائن سرویس کے ذریعے سارفین کو زیادہ سہولیات دی جائیں سٹیٹ بینگ کی ہدایات انشاءاللہ اس جمعہ والا دن چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً بارہ ٹن میٹیریل جو ہے ادھر آئے گا جمعہ کوچین کی جانب سے بارہ ٹن میٹیریل پہنچ جائے گا جیرمن انڈی ایم ایل ایفرنن جنرل محمد افضل کا کہنا ہے اسلام آباد میں کرونا کے پچاس ہزار ٹیسٹ کیے جائیں گے ادارے دن رات کرونا کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں زفر مرزا بولے کرونا اس وقت تک آپ کے گھر نہیں آئے گا جب تک اسے لینے باہر نہیں نکلیں گے سعودی عرب میں رات ساتھ سے صبح چھے بچے تک کرفیوں نافذ خلاف ورزی کرنے والے پر دس ہزار ریال جرمانہ اور جیل جانا پڑے گا سعودی فرماروہ شاہ سلمان کا فرمان جاری ادھر سعودی عرب کی ویزوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اپنے ممالک جانے کی اجازت سعودی وزارت حج کے مطابق حج و عمرہ کے ویزوں کی خلاف ورزی کرنے والے آزمین جرمانہ ادا کیے بغیر اپنے ممالک جا سکیں گے یورپی یونین کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ایران کو بیس ملین یورو دے گی یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ ایران کی آئی ایم ایف سے مالی امداد کی درخواست کی بھی حمایت کی جائے گی امدادی رقم اگلے ہفتوں میں ایران کو پھیجی جائے گی اور کرونا وائرس کے سینٹر چینی شہر وہان میں دو ماہ بعد زندگی نارمل ہو گئی خبر ایجنسی کے مطابق وہان میں وائرس چیک کرنے والی تمام ایک سو سات چوکیاں بند کر دی گئیں شہرپنگ سینٹرز کھل گئے پبلک ٹرانسپورٹ بھی روان تھا موسیقی